السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خبیث عورتیں خبیث مرد کے لائق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس یعنی بہتان بازی کر رہے ہیں وہ ان سے بلکل بری ہے ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے اس آیت کا ایک مفہوم تو ترجمے سے ہی واضح ہے آیت ہی سے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ یہاں پر خبیثات سے مراد خبیث مرد خبیث عورتیں ہیں یعنی زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں اور طیبات سے مراد پاک مرد اور پاک عورتیں ہیں خبیثوں سے مراد زانی مرد زانیاں عورتیں ہیں اور اسی طرح طیبات سے مراد پاک مرد اور پاک عورتیں ہیں اور اس آیات کا دوسرا معنی یہ ہوگا کہ ناپاک باتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک باتوں کے لیے ہیں اسی طرح پاکیزہ باتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک باتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں لہذا اسی طرح عورتوں کے لیے بھی پاک عورتوں کے لیے پاک باتیں ہیں اور ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک باتیں ہیں یعنی یہاں پر اللہ رب العالمی نیسایت میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ حضرت عائشہ پر جن لوگوں نے تحمت لگائی ہے وہ لوگ ناپاک ہیں جن لوگوں نے تحمت لگائی ہے جو لوگ اس میں پیش پیش رہے ہیں لہذا وہ ناپاک ہے بلکہ پاک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سے برات کا اعلان کیا اور ان کو بری مانا ایسے ہی لوگ پاک ہے پاک لوگ پاک باتیں کرتے ہیں ناپاک لوگ ناپاک باتیں کرتے ہیں اور یہاں پر جو آخر میں اللہ رب العالمین نے جو ہے اچھی روزی کی بات کی تو اس سے مراد جنت ہے جنت کی روزی ہے جو اللہ رب العالمین نیک لوگوں کو پاک لوگوں کو کل قیامت کے دن عطا کرے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے تعلق سے ہم نے دیکھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا آپ کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے اور آپ نے خدبہ خلافت دیا اسی طرح سے ایک اور خدبہ آپ کا جو الدولت الاسلامیہ میں دکتر حمیدی شاہین نے ذکر کیا ہے حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین بننے کے چند روز بعد ممبر پر کھڑے ہوئے اور اپنی خلافت کی جو حکمت عملی تھی اس کو بیان کرنے لگے آپ نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑا اور پھر اللہ کے نبی اور ابو بکر کے ساتھ جو اپنا خصوصی تعلق تھا اس کو ذکر کیا اور کہا کہ یہ دونوں عظیم المرتبت شخصیت عظیم المرتبت حضرات وفات پا چکے ہیں اور یہ اپنی وفات تک مجھ سے راضی رہے سامین اکرام مجھے تمہارا خلیفہ بنایا گیا اس کے بعد آپ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا مجھے تمہارا خلیفہ بنایا گیا ہے جان لو میری شدت اور سختی میں نرمی آ چکی ہے ہاں ظالم اور زیادتی کرنے والے پر میں ضرور سختی کروں گا اگر میں نے کسی کو کسی پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے پایا اسے اپنے ظلم اور زیادتی کا حساب دینا ہوگا جان لو یہاں جس کی لاتھی اس کی بحث کا قانون نہیں چلے گا بلکہ میں ناتوان کمزور کو طاقتور سے اس کا حق دلا کر رہوں گا انشاءاللہ لوگوں اگر تم مجھ میں کوئی کمی یا کوتہی دیکھو تو میرا معاخدہ کرنا یہ دیکھئے خلیفہ اسلام کے مسلمانوں کے خلیفہ ایسے ہوتے تھے کہا کہ لوگوں اگر مجھ میں کوئی کمی دیکھو تو میرا معاخدہ کرنا میں تمہارے خراج اور غنیمت کے اموال کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کروں گا اور تم اس بات کا خیال رکھنا کہ میرے ہاتھوں سے ایک درہم بھی غلط جگہ پر خرچ نہ ہو آج دیکھئے وہ لوگ جو بڑی بڑی پوسٹ پر بیٹھے ہیں بڑے بڑے اداروں کے ذمہ دار بن کے بیٹھے ہیں وہ اپنا محاسبہ کریں حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے ہاتھ سے ایک روپیہ بھی اگر غلط خرچہ ہوتا ہے تو تم میرا معاخدہ کرنا مجھ سے پوچھنا یہاں پر لوگ پوچھنے ہی نہیں دیتے لاکھوں روپے جو ہے زائے کرتے جاتے ہیں اور جو ہے امت کا بڑا سرمایہ زائے کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھو بھی نہیں لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے ایک روپیہ بھی اگر غلط خرچہ ہو ایک درہم بھی اگر غلط خرچہ ہوگا تو تم میرا ضرور معاخدہ کرنا اور آگے آپ نے فرمایا انشاءاللہ میں تمہارے عطیات اور تنخواہوں میں اضافہ کرتا رہوں گا تمہاری سرحدوں کی حفاظت کروں گا میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گا جس کے بعض تم میں سے کسی کو کوئی نقصان پہنچے میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے جو ہے ریایہ کو نقصان پہنچے تم لوگوں کو نقصان پہنچے اور آخر میں آپ نے کہا کہ میں کسی کو بھی لمبے عرصے کے لیے سرحدوں پر فوجی کی ڈیوٹی کرنے کے لیے نہیں بھیجوں گا یعنی یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کو چاہیے جیسے حضرت عمر کی بات سے کہ لوگوں کو چاہیے کہ انسان کی ڈیوٹی جو ہوتی ہے وہ محدود رہے وہ اتنی رہے کہ وہ کام بھی کریں اور اپنا بھی کام کریں گھر والوں کو بھی وقت دیں جن لوگوں کے حقوق ہے وہ حقوق بھی ادا کر پائیں لوگ یہاں دیکھتے نہیں ہیں بس اپنا کام نکلنا چاہیے نو نو دس دس گھنٹے گیارہ گیارہ گھنٹے لوگوں سے کام کروا لیتے ہیں یاد رکھیے یہ بالکل انسانی فطرت کے خلاف ہے انسانی فطرت یہ ہے کہ اس سے اتنا ہی کام لیا جائے کہ جس سے وہ خود کام بھی کر پائے اور دوسروں کو بھی وقت دے پائے جو دوسروں کا حق ہے وہ ان کو ادا کر پائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ میں اس کا بھی خیال رکھوں گا کسی کی ڈیوٹی بہت زیادہ لمبے عرصے تک نہیں رکھوں گا جتنا وقت تو ہونا چاہیے اتنی ہی وقت کی میں ڈیوٹی رکھوں گا یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے اپنی خلافت کی حکمت عملی لوگوں کے سامنے رکھی اور کس طرح سے اپنے اندر کا عاجزانہ اور جو ہے اپنا توازو تو کس طرح سے لوگوں کے سامنے رکھا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو میرا معاخضہ کرنا میں ایک روپیے بھی غلط جگے کھرچ کروں تو مجھ سے پوچھنا یہ وہ خلافات ہیں جن کو تاریخ رہتی دنیا تک کے لیے یاد کرتی رہے گی ہاں اور ان کا ذکر ہوتا رہے گا یہ ایسے خلافات ہیں لہذا ہمارے بھی مسلمانوں کی جتنے خلافات ہیں ان تمام کو حضرت عمر کی صیرت ضرور پڑھنی چاہیے اور اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنی چاہیے اور بھی بہت سی باتیں ہیں آپ کے تعلق سے انشاءاللہ آگے کے دروس میں آئے گی ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ہمارا پروگرام دیکھتے رہے ہیں ویڈیو پسند آیا تو آپ کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے ناظرین آج کے لئے بس اتنائی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں